احمد اللہ رب العالمين احمد رحیم اس قرآن پاک کو شب قدر کی رات میں تارہا ہے اور تمہیں کس نے بتایا کہ شب قدر کی رات کیا ہے شب قدر کی رات ایک ہزار ماہ سے بھی افضل ہے اس میں فشتِ عرور و قدس ناظر ہوتے ہیں ہر کام کے لئے اور سلامتی ہے یہ رات صبح ہونے تک ہے مضروع دوست و بھائیو رمضان و بارک کی پیشمار برکات میں سے ایک شب قدر کی رات بھی ہے جو رمضان و بارک کی تاک راتوں میں واقع ہوتی ہے یعنی اکیس کی رات ہے تیریس پچیس ستائیس اور انتیس کی رات اس میں کسی شب میں یہ رات واقع ہوتی ہے اور یہ رات ایک ہزار ماہ سے بھی اثر ہے روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کا امیت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے جو لوگ گلر گئے ان کی عمریں مہت زیادہ ہوا کرتی تھیں یعنی ہزار سال ہے یا کم یا زیادہ ہے مگر ہماری عمریں اوستن سار ستر سار کی ہیں یا کم اویش اس لحاظ سے جو وہ گلر گئے ان کی عبادات بھی ان کی عمر کے لحاظ سے زیادہ تھیں ان کی نمازیں ان کے روزیں ان کے ذکر و اتکار ان کی عمر کی جو ہے مدت کے لحاظ سے زیادہ تھے اور ہماری عمریں کیونکہ کم ہیں لہذا اس لحاظ سے ہماری عبادات بھی کم ہیں لہذا وہ لوگ تو ان کے سبقت لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی تسکین کے لیے یہ آیات حضر فرمائی جس میں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اول اللہ علم بھارت میں ایک رات ایسی رکھی ہے جس کی فضیرت ایک ہزار ماہ سے بھی جاتا ہے جو آئمی اس رات کو پا لے گا گویات نے ایک ہزار ماہ عبادت کی تو یہ امت محمدیہ کو تسلیل دی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں فکر کی بھی بات نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی عمریں زیادہ کی تھی تو اگر امت محمدیہ کی افراد کے عمریں کم ہیں تو انہیں ایک رات ایسی اطاف فرمائی گئی ہے جس کی فضیرت ایک ہزار ماہ سے بھی جاتا ہے ہوایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے واقع ہونے کا قطعی اور یقینی علم اطاف فرمائی گیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ صحابہ کرام کے بتانے کے لیے کہتے بعد تشریف لائے تو اصناع راہ میں راہ میں دو شخص آبس میں لڑ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چگڑہ میں ٹائم مصروف ہو گئے اسی اصناع میں وہ علم اٹھا لیے گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مپا تشریف لائے انہیں کہا کہ مجھے شبر قدر کی راہ کے واقع ہونے کا قطعی علم اطاف فرمائی گیا تھا یقینی علم اطاف فرمائی گیا تھا کس کا دعا کی ہوتی ہے مگر جگڑا میں مٹانے کی وجہ سے وہ علم اٹھا لیا گیا اب تمہیں صلی اللہ علم اطاف فرمائی راہ کی آخری اشرا کی تاک جاتا میں تلاش کرو ایک پسین فائدہ یہ ہے کہ جو آرمی اعتقام میں بیٹا ہے مرتقیف ہے وہ تو سارا اشرا ہی اعتقام میں بدا آتا ہے شبر قدر بھی پا لیتا ہے کیونکہ وہ اس کا معمول یہ بن جاتا ہے کہ وہ راز کو بھی عبادت کرتا ہے دن کو بھی کرتا ہے جتنا ہم جو سکے اور جو لوگ اعتقام میں نہیں بیٹھتے انہیں بھی چاہیے کہ وہ رمضان مبارک کی تاک راتوں میں زیادہ عبادت کریں اٹیس ہے تیریس پچیس ستائیس انتیس کی رات اور عام طور پر اور اعمائے کرام کا اس بات پر یعنی متفق ہے کہ شبر قدر کی رات ستائیس مینے اللہ مبارک ہوتی ہے تو بارہ میں نہائید میں بردت رات ہے بہر لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی نشانیہ کے نہائید اور سکون رات ہوتی ہے اس میں سکون ہوتا ہے یہ لوگ میں تبینہ نصیب ہوتا ہے اور جو ہے تھندک اور سکون آسل ہوتا ہے اللہ تعالی کی رات میں تو بہر لوگ یہ نہائید بابرکت رات ہے اور رمضان مبارک کے بیشمار انعامات میں ایک برا انعام یہ بھی ہے کہ شب قدر کی رات ہے جو اللہ ہمیں اس رات کی قدر کرنی چاہیے اس رات کو جو ہے شب قدر کی یہ جو اللہ تعالی کی آخرشتہ کی تاک راتوں میں رضیاء رضیاء اللہ کی بات کی جائے ہو سکتا ہے ہمیں اللہ تعالی کی قدر کرم سے اس علاق کو ہمیں عطا فرما دے اور ہماری گناہوں کی بخشت ہو جائے اور ہمیں بیشمار صلی اللہ و برکاتہ حسن ہو جائیں اللہ تعالی کی دعایت مجھے اور آپ کو اچھی عمار کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے ہمارینا ادھر بران روپی لہ Safety ہمارینا جز موسیقی